اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہماری چینل پر آ کر بات کر سکتے ہیں اور آج جو وظیفہ بہت پیارا ہے بہت زیادہ فرمائش پر یہ وظیفہ پیش کیا جائے گا اور اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ بار بار ہمیں ٹپس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا آپ نے جو بھی کمنٹ سم سے شیئر کیے ہیں جس کے بارے میں بھی آپ ٹپس کے وہ انشاءاللہ جلد ہی وہ بھی شروع کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ کم از کم ہمارے پاس اس وقت چالیس جو ہے ٹپس جمع ہو چکی ہیں کمنٹس بوکس میں اور کمنٹس میں بھی لوگوں نے رابطے کیا ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی سلسلہ شروع کر رہے ہیں تو اسی کے ساتھ آپ پریشان نہ ہو آج کی سب سے پیاری احادیث سے پہلے کہ ہم کی دروشی پڑھیں اور احادیثوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں قیامت کے دن ان کے لئے ایسے نور کے ممبر ہوں گے ایسے نور کے ممبر ہوتے ہیں مسجدوں پر ممبر ہوتے ہیں اور جیسے ایک صوفہ آپ لگا لیں آپ صوفہ لگا لیں تو ایسے جیسے جن پر انبیاء اور شہدہ بیٹھ کر تو خوشی مناتے ہیں رکش کریں گے تو کہیں گے کہ ہمیں جو اللہ پاک نے اتنی پیارے مقام پر رکھا اللہ پاک نے ہم سے اتنا پیار کیا تو اللہ پاک جو ہے اس جگہ پر آپ کو بٹھائیں گے جہاں پر انبیاء اکرام اور شہدہ شہید ہو چکے ہیں لوگ بیٹھیں گے وہاں پر جو ہے اللہ پاک آپ کو بٹھائیں گے اگر آپ محبت آپس میں باہمی تلق جو ہے اچھا رکھتے ہیں بہت پیاری حدیث ہیں کم از کم آپ سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ کبھی بھی اپنے پیاروں سے ناراض نہ ہو نہ ہی ان کا دل دکھایا کریں نہ ہی ان سے دور رہا کریں انشاءاللہ آج کا بہت پیارا وظیفہ ہے صرف تین دن کے اندر اندر یہ وظیفہ ہے پسند کی لڑکی یا لڑکا ہو بہن ہو یا بھائی ہو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو ہر ایک آپ کی شادی کے لئے راضی ہو جائے تو یہ وظیفہ ان لوگوں کے لئے ہے بہت سے فرمائش پر یہ وظیفہ کیا جاتا ہے سورہ مزمی آپ نے پڑھنی ہے کم از کم سات مرتبہ مغرب سے پہلے مغرب کی ازان اتنا مطلب کے وقفہ رکھیں مغرب کی ازان جو ہے ہونے سے پہلے پہلے آپ نے یہ پڑھنی ہے اور پڑھ کر آپ دروازے کی طرف بیٹھ جائیں ٹھیک ہے دروازے کی طرف بیٹھ جائیں دروازہ جس کمرے میں آپ پڑھنے ہیں اپنا رخ دروازے کی طرف کی تھی گا تاکہ اس طرف سے ہی لوگوں نے انٹر ہونا ہے تو پھر آپ پیغام بھیجوائیں اگر آپ کے ویسے دل میں ہے کہ یہاں سے میرے شادی کا پیغام آ جائے یا ہم نے بات کی ہے اسلامی طریقے سے آپ طریقے اختیار کر کے بلانا چاہتے ہیں آپ یقین مانیں آپ اپنا پیغام بھیجوائیں انشاءاللہ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی آپ کو جو ہے شادی کے پیغام میں مطلب کہ وہ لوگ خود آپ کو لینے کے لئے آ جائیں گے سورہ مزمیلہ پڑھنا شروع کریں اور انشاءاللہ کم از کم تین سے سات دن تک یہ وظیفہ کریں سات دفعہ سورہ مزمیلہ والا فدروشی کے ساتھ پڑھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ وظیفہ کرتے ہو تو اتوار والے دن شروع کریں اور اگر کوئی بھی مناسب دن ہو اچھا دن ہو اتوار پیر بھد جمعیران جمعہ ان دنوں میں بھی آپ شروع کر سکتے ہیں تو آپ کر کے تو آپ ایک بات یاد رکھیں میں بار بار آپ کو یہی بات سمجھاتی ہوں وظیفہ کا غلط اس سمان نہیں کریں نمبر دو میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ وظیفہ بہت پیارا ہے اگر آپ کسی کو منانا چاہتے ہیں یا آپ کا پیارا آپ سے دور ہے اس کے لئے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا پیارا آپ سے مطلب کہ اتنی دور ہے کسی بات پر نراز ہو گیا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس سے دو دلوں میں تلق خراب ہوا ہے تو یہ وظیفہ کریں اس کا نام لیں اس کی والدہ کا نام لیں یقین مانیں یہ ایسا جیسے جیسے پہلے دن کا آپ تین دفعہ سورے مضامل پڑھیں گے تو اس کے اندر اتنی بچہنی ہو جائے گی کہ بس آپ کی بس اس کو یاد آئے گی کیونکہ آپ نام لے رہی ہو نا ٹھیک ہے وظیفہ پڑھے ہو پھر ایک طریقہ اس کا یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے میاں یا بیوی میں کوئی ایسا تلق خراب ہوا ہے یا وہ نراز گی ہوئی ہے شعور آپ تو آپ ان کے تصور یا ان کے تصویر پر بھی دم کر سکتے ہیں نمبر تین اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے جو چاہنے والے ہیں یا پیارے ہیں یا آپ سے نراز ہیں تو آپ نے ایسا کرنا ہے کوئی کریم لے لیں کوئی کریم ایک دن کے لئے بس ایک دفعہ کا یہ ہے اپنے پاس رکھیں آپ وہ کریم لگایا کریں اپنے جو پیارے ہیں ان کے سامنے جائیں اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے بہت پیارا وظیفہ ہے ضرور کیجئے گا اسے کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ بہت سے لوگوں کی فرمائش پر کہ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں ویسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارجادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے یعنی کہ خوابوں میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا سام دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دے جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا توبہ نعوذ باللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توبہ نعوذ باللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن میں دن جسم کا سکھ نے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنے آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سے آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں مسئلے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کال جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہی ہے کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں ازان سے چھڑا پن ہونے لگتا ہے ازان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوٹ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا جگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس طرح کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک رکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں بڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو رکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع ہوتے ہیں فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا یہ جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی بھرپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ بھی عمل کریں